پروانو دو سو خاجہ رزا کے مستانو بواقار سنی جنتی مسلمانو سن رئی ہو تو اسلامِ رشتے سے میری ماں اور بہنوں عزیز بچوں نجوان ساتھیوں ممبر شریف پر جماعتِ اہلِ سنت کے ممتاز طالبِ علم ممتاز عالمِ دین تشریف فرما ہے میں سبوں کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں زراتِ گرامی ہر سال کی طرح امثال بھی سرزمینِ سلیمپور میں ایک روزہ عظیم الشان اجلاس بنام تشنِ غوصلورا کونفرنس مدرسہ اسلاح المسلمین کے ہاتھے میں بڑے ہی مشک و احتشام بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ یہاں کی محبین مخلصین احباب باشندگانِ سلیمپور کے سنی دیالیو مسلمانوں نے سب مل کر کے پرگرام کو سجایا ہے رچایا ہے بسایا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں رب قدیر تمام تر لوگوں کے گھروں سے مرہومین قبر میں لیٹے ہوئے تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کی قبر میں روشنی اتا فرمائے جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ اونچا سے اونچا مقام اتا فرمائے اور ہم لوگوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہمیں حق بولنے کی خوا جائے اجمیر جنتی بن جا اور حسد کی آگ میں چلنے سے فائدہ کیا ہے رضا کا داملے تھامن بریلوی بن جا بریلوی بن جا میری ٹوپی دیکھ رہا ہے اس لئے میں یہ ٹوپی میں چار سال کے بعد نکالا آؤں یہ ٹوپی جو دیکھ رہا ہے چار سال کے بعد نکالا آؤں یہ ٹوپی کو پھن کر کے میں نے کلکتے کی سرزمین پر نظامت اور آج میں یہاں کر کلکتے کی سرزمین پر نظامت کیا تھا تو میرے مخالفین نے کہا تھا کہ حضرت آپ بہت لمبی ٹوپی پر نے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ ہوا بریلی کی شہرِ حبیب بالی ہے کہ ہوا بریلی کی شہرِ حبیب بالی ہے رضا کی شہر کی تحزیب ہی نرالی ہے رضا کی شہر کی تحزیب ہی نرالی ہے رضا کی شہر کی تحزیب ہی نرالی ہے حباب بریلی کی شہرِ حبیب بالی ہے رضا کی شہر کی تحزیب ہی نرالی ہے اور مخالفین مجھے دیکھتے ہیں رک رک کے یہ میری ٹوپی برہلی شریف ماشاءاللہ شہواز رضا کلکتبی دعاوں سے نماز رہے ہیں اللہ تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائے سن کر نبی کی نات دیبانہ مچل گیا آپ نظرانہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے لیکن سبحان اللہ بنا مجمع محبت سے سبحان اللہ اور ہاتھ کو اٹھا کر کے سبحان اللہ سن کر نبی کی نات دیبانہ مچل گیا جو نوٹ مل رہا تھا انہیں وہ بدل گیا اور واپس ہوا تھا جو کبھی پیٹرول پمپ سے وہ کٹا فٹا نوٹ بھی آ کر جلسے میں چل گیا شہواز بھائی یہ کٹا فٹا نوٹ نہیں دیا ہے میں انہیں نیچے نہیں بلکہ اپنے پوکٹ میں رکھ رہا ہوں اور کل یا آج رات میں پروگرام کے بعد گھر جاؤں گا تو میں اس پیسے کو تجوری میں رکھ دوں گا تاکہ برکت ہو جائے گی ہے کہ نہیں آپ بلکل تیار ہو جائیے اس لئے کہ ہندوستان کی وہ ایک عظیم سخنبر کو آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہندوستان کی سرحد و سیما اور پورے ہندو نپال میں اپنی حکومت اپنی جیت کا خیمہ گارنے والا شاہیر محترم جنابِ شہباز رضا کل کتبی کی آمد ہونے جا رہی ہے مائک پھے پیش کر دوں سنیں گے اپنے ہاتھ کو بلند کیجئے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب لوگ سننا چاہتے ہیں ناروں کا جواب دیجئے گا ناروں کا جواب دیجئے گا نارے تک بھی اور تھوڑی سی بیداری پیش کر سیئے ایڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر ہم کو کسی بھی پاٹی کا مست سمجھو تر جمان ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر آپ محمد کے دیوانے ہیں بلند آواز سے ناروں کا جواب دیجئے نارے تک بھی نارے رسالت مسرقِ آلہ حضرت جشنِ غوصل ورہ کونفرین سرزمینِ سلیم پور مدرسہ اصلاح المسلمین میں چار مصنوں کے ساتھ پرسرِ مائک کرنے جا رہا ہوں کہ شرابِ عشق و محبت پلایا کرتے ہیں شرابِ عشق و محبت پلایا کرتے ہیں نبی کے عشق میں سب کو جھومایا کرتے ہیں پلا کیسے ملے گا اس کو غوص کا مرغا جو بال بچوں کو کووہ کھلایا کرتے ہیں اور نہ دلی آگے رہا نہ لال خیلا کل کتا یہ نات پڑ پڑ کے طیبہ گھومایا کرتا ہے دماغ رکھ دیا سب کا جھوڑ کر اور باقی تو سب ٹھیک ہے مگر افسوس ہے یہی ارے سب نوٹ لے کے چل دیئے سکھے کو چھوڑ کر سکھ کا سلامت ہے کمیتی والے نوجوان بھائی کی سکھ کا سلامت ہے میرے لیے میرے والا بچوں کے لیے شہر کا بچہ ہی دنکھا تھا ہے کیا ایلانو سر کا بچہ ہوا پر تھا ہے ایسا نہیں نہیں بھائی ایک شیر پڑتا ہوں شہباز بھائی ایک شیر پڑتا ہوں کہ غریب تھا بڑا غریب تھا ماشاءاللہ یہ سفیان ساؤنڈ کے حوالے سے ملنا ہے بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے کاری غلام احمد رضا علامہ نبی نفطر صاحب کی بھائی شیر پڑتا ہوں کہ پڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے سرابہ مرشد فعال بن کے لوٹا ہے سرابہ مرشد فعال بن کے لوٹا ہے اور نگاہیں ڈال دی سرکار غوث آزم نے تو چوڑ بھی پکا عبدال بن کے لوٹا ہے تو چوڑ بھی پکا عبدال بن کے لوٹا ہے اور اس شیر پہ جتنے بھی ہمارے کیونکہ محلہ ہے خاموش نہیں رہیں گے یہ میرا دعویٰ ہے جو خاموش رہے گا میں سمجھ جاؤں گا وہ زور غوثے پاک سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں شیر پردو شیر پردو اور محبت سے یاغو یاغو اب میں ایک شیر پردہ ہوں دیکھ لیں کہ باغ جنت کے مہمانوں نے باغ جنت کے مہمانوں نے غوث و خاجہ کے سب دیوانوں نے آپ کس کے دیوانے ہیں غوث و خاجہ کے دیوانے ہیں باغ جنت کے مہمانوں نے غوث و خاجہ کے سب دیوانوں نے جلسہ کتنا حسین سجایا ہے سلیم پور کے مسلمانوں نے جلسہ کتنا حسین سجایا ہے سلیم پور کے نوجوانوں نے جلسہ کتنا حسین سجایا ہے سلیم پور کے مسلمانوں نے اور ایک شیر آور حضور غوث پاک کے حوال سے پیش کر دیتا ہوں حضور غوث پاک جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اٹھارہ پھاری کے حفظ قرآن تھے کہ مغموم کو بھی شاد کیا غوث پاک نے سہرائے دل آباد کیا غوث پاک نے ماں کے شکم میں رہ کر کر کرامت تو دیکھئے اٹھارہ پارہ یاد کیا غوث پاک نے اٹھارہ پارہ یاد کیا غوث پاک نے اب بلکل تیار ہو جائیے ویدار ہو جائیے اور اپنے چہرے پہ مشکرہت لے آئیے ایسا چہرہ مت بنائیے کہ جب ایک قیدی کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو قیدی سے جج نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو قیدی نے جواب دیا جج صاحب دانے دیجئے جج نے بولا آرے وصول ہے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو قیدی نے کہا کہ جج صاحب میری آخری خواہش یہی ہے کہ میری جگہ فانسی پہ آپ خودی لٹک جائے تو میں آپ کو لٹکانے کیلئے نہیں تیار کیا جا رہا ہوں پر کے علم و حضر کے مہدرک شاہ علم شرکین پور مدرسہ اطلاح المسلمین اللہ کے اس مقدس کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے میں اپنی نظامت کو بری پیزن کے ساتھ آگے کو بڑھا رہا ہوں آپ بولیے ہم سبھی لوگ حسینی ہیں بولیے ہم سبھی لوگ حسینی ہیں پیغی ہیں رزبی ہیں منائی ہیں لیکن الحمدللہ ہم سننی ہیں کہ جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں جہنم سے خود کو رہا کر رہے ہیں جہنم سے خود کو رہا کر رہے ہیں کھڑے ہو گئے انبیاء سبھ میں دیکھو امامت میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں امامت میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں حسین و حسن کے محبت کے صدقے حسین و حسن کے محبت کے صدقے نبی سب کو جنت عطا کر رہے ہیں عطا کر رہے ہیں اور رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت آلہ حضرت والے ہیں بھائی آپ آلہ حضرت والے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی ایم نا کی محفل نیٹ برک مذپر پور کی سرزمین سے آپ کے دیار محبت میں آپ کی محبت میں تشریف اور آپ کے جلسے کی ریکارڈنگ یہ یوٹیوب پہ ڈالے گئے یہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے اور آپ کے محلے کا آپ کے گاؤں کے خطبہ شورہ حضرات ہندوستان گھومیں گے تو ذکرِ حبیبِ خدا کر رہے ہیں جہنم سے خود کو رہا کر رہے ہیں کھڑے ہو گئے یا سب میں دیکھو امامت میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں اور حسین و حسن کے محبت کے صدقے نبی سب کو جنت عطا کر رہے ہیں اور رہے مصرکِ آلہ حضرت سلامت تمام تر آلہ حضرت کے دیبانوں اپنے ہاتھ کو بلند کیجئے اور زور سے بلند کیجئے رہے مصرکِ آلہ حضرت سلامت غلامِ نبیِ دعا کر رہے ہیں اور مدینہ کی خوشبو مصرکِ آلہ حضرت سلامت میرے شاہ اختر رضا کر رہے ہیں اختر رضا کر رہے ہیں حضرت اختر رضا کے نام پر ہاتھوں کو بلند کیجئے اور نعرہ لگائیے بستی بستی کریا کریا تمام تر لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے بستی بستی کریا کریا ہم سب کے بخشش کا جاریہ کون بنا مہمانِ کعبہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب بالکل تیار ہو جائیے میں ہندوستان کو ایک عظیم خربر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی نات کی ذریعے سے پورے ہندوستان کی پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے شاعرِ محترم جنابِ توصیف صدیقی صاحب کی بلا کا استقبال ان محبتوں کے چھاہ میں کرک ہو کر نبی سرکار کی محبت میں میں ان کو پیش کرتا ہوں ان دو مصنوں کے ساتھ یہ خلوص دل میں نگاہوں میں پیار باقی ہے چلے آئیے توفیق صدیقی آپ کا انتظار باقی ہے پروانوں دو سو خاجہ رزا کے مستانوں بواکار سنی جنتی مسلمانوں سن رہی ہو تو اسلامِ رشتے سے میری ماں اور بہنوں عزیز بچوں نجوان ساتھی ہو ممبر شریف پر جماعتِ اہلِ سنت کے ممتاز طالبِ علم ممتاز عالمِ دین تشریف فرما ہے میں سبوں کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں و سلام علیکم و رحمت اللہ زراتِ گرامی ہر سال کی طرح امسال بھی سرزمینِ سلیمپور میں ایک روزہ عظیم الشان اجلاس بنام جشنِ غوصلورا کونفرنس مدرسہ اصلاح المسلمین کے ہاتھے میں بڑے ہی مشکو احتشام بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ یہاں کی محبین مخلصین احباب باشندگانِ سلیمپور کی سنی دیالی مسلمانوں نے سب مل کر کے پروگرام کو سجایا ہے رچایا ہے بسایا ہے ربی قدیر کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں ربی قدیر تمام تر لوگوں کے گھروں سے مرحومین قبر میں لیٹے ہوئے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کی قبر میں روشنی اتا فرمائے جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ اونچہ سے اونچہ مقام اتا فرمائے اور ہم لوگوں کو ربی قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ربی قدیر ہمیں حق بولنے کی پر جاؤ جاؤ زخم دل شاہ مدینہ کو سناو جاؤ اور غوث آزم سے شرحشر کہیں گے آقا جام کوثر مریدوں کو پلاو جاؤ جام کوثر مریدوں کو پلاو جاؤ آپ لوگ حضور غوث پاک کے مرید ہیں حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں سب لوگ ماننے والے ہیں سب لوگ تو حضور غوث پاک کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے تو ایک مرتبہ تمام تر لوگ اور ایک بار کہہ دے یا غوث المدد اور محبت سے یا غوث المدد یا غوث المدد اب میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ سارا علاقہ نور سے معمور ہو گیا اور حضرت حافظ غلام احمد رضا صاحب کی بلا شیر دیکھیں کہ سارا علاقہ نور سے معمور ہو گیا ہر کھتا سلیمپور نگر کا بانور ہر کھتا سلیمپور نگر کا بانور ہو گیا اور سرکارِ غوثِ پاک کی نسبت کا ہے کمال عالم میں قادری سلسلہ مشہور ہو عالم میں قادری سلسلہ مشہور ہو گیا عالم میں قادری سلسلہ مشہور ہو گیا اگر زیادہ شیر و شیری میں کر دوں گا تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں بریتے زی کے ساتھ علم و فضل کے ماہ درکشا علومِ شرکتِ نجرِت ہمارے علماء یہ وہ نعرہ ہے جب کربلا میں حسین نے لگایا تھا تو بائیس ہزار کا لشکر کا آپ اگر نعرہ لگائیں گے دنیا دار کے نام پہ نہیں بلکہ عالی حضرت کے نام حضور کا اسے آزم کے نام پہ نبی پاک پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوثلورہ کونفرنس سرزمینِ سلیمپور مدرسہ اسلاح المسلمین میں ان چار مصروں کے ساتھ پرحمد ہندی تجھے پیار کرے ہیں چوٹی کے ہمالے سے نمشکار کرے ہیں اور ہے کاشی میں بھی کعبہ کی زیارت اسے حاصل یہ سب تیری محبت ہی چمتکار کرے ہیں دوسری طرف میں نے اپنی شائری کی فکر کو بلند کیا اور کہنے لگا کہ آمنہ بھی کا وہ سلطان عتی سندر ہے سارے نبیوں کا وہ سلطان عتی سندر ہے ہے جہاں بھی فرشتن کے درشن ہے تو باغے جنت کا وہ اتی سندر ہے